تو یہاں پر محبوبِ الٰہی نے جو بیان فرمایا کہ مجلس کا پہلا آدب یہ ہے کہ جب کوئی سالک جب کوئی مرید جب کوئی موتخد کسی شایخ اور بزرگ کی مجلس میں آئے ان کی محفل میں آئے تو جو جگہ خالی نظر آ رہی ہے وہاں بیٹھ جائے خالی مقام پر جو ہے اسے بیٹھنا چاہیے اور پیر کی خدمت میں آئے تو کبھی اونچی جگہ یا نیچی جگہ کا خیال نہ کرے بلکہ اس خدمت شایخ میں حاضر ہونے کو ہی سب سے بڑی بات سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی کہ شایخ کی مجلس میں حاضر ہوا اب چاہے وہ نیچے بیٹھے چاہے اوپر بیٹھے روحانی فیضان تو جو ہے نا وہ تمام کو ملتا ہے نیچے بیٹھنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اوپر بیٹھنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے بلکہ نیچے بیٹھنے والے کے اندر آجیزی وہ ان کے ساری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور آجیزی وہ ان کے ساری جہاں پر ہوتی ہے گڑا جہاں پر زیادہ ہوتا ہے پانی وہی پر ٹھہرتا ہے اگر چٹان ہو انچی جگہ ہو پہاڑ ہو تو اس پر پانی کبھی نہیں ٹھہرتا تو اسی طرح جو اپنے آپ کو نمائیہ کرنا چاہتا ہے انچے مقام پر بیٹھ کر خط کو اپنے بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ بزرگوں کے فیض سے محروم ہوتا ہے حضرت خوضہ فضیل ابن آیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاؤ تو اپنے آپ کو خالی کر کر جاؤ بھرے ہوئے کٹورے مت لے کر آؤ میں بھی کچھ ہوں میرے اندر بھی کچھ صلاحیت ہے میرے اندر بھی کچھ خابیلیت ہے میں بھی فلاں ہوں میں فلاں ہوں بندہ عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست کہ یہ وہ تو راستہ ہے محبوب الہی نے فرمایا یہاں تو خاجگی سرداری اور غلامی دونوں برابر ہیں جو آجیزی اختیار کرے گا جو ان کے ساری اختیار کرے گا صرف صوفیہ کی تعلیم نے رسول پاک نے سریعی طور پر حدیث پاک میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا جو اللہ کے خاطر اللہ کے لیے آجیزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے تو غرور تکبر گھومند رکھنے والے کا مقام بلند نہیں ہوتا بلکہ مقام تو اس کا بلند ہوتا ہے جو آجیزی ان کے ساری آئے